دنیا صدیوں یاد رکھیں اس کے لیے وہ دنیا جہان سے چیزیں اکٹھی کر رہا تھا اس لیے اس نے پوری دنیا میں اعلان کر رکھا تھا کہ جس شخص کے پاس کوئی بھی خوبصورت اور انوکھی چیز موجود ہو وہ لاکر مجھے دے بدلے میں میں اسے موہ مانگی قیمت دوں گا یہ اعلان سن کر دور دور سے سوداگر آتے تھے اور اپنے چیزیں بادشاہ کو پیش کر کے دھیروں انام حاصل کرتے تھے کاشم بھی ایک سوداگر تھا وہ بڑا بے ایمان اور مکار سوداگر تھا ہمیشہ اپنے گراہکوں کو گھٹی ہامال دیتا تھا اور چکنی چپڑی باتیں کر کے زیادہ دام وصول کر لیتا تھا بادشاہ کا اعلان سن کر اس کے موہ میں بھی پانی بھر آیا اور وہ سوچنے لگا کہ وہ کونسی چیز بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں آخر اس کے مکار مند میں ایک ترقیب آگئے جس سے وہ بادشاہ کے پاس انام حاصل کر سکتا تھا اس نے مرگی کا ایک انڈا لیا اور اسے اچھی طرح سے اُبال لیا تاکہ وہ ٹوٹنا سکے اور اسے لے کر بادشاہ کے ملک کی طرف چل دیا بادشاہ کے ملک میں جا کر وہ ایک سرائے میں ٹھہرا اور رات کو اس نے اُبلے ہوئے انڈے پر رنگ روگن کر کے اسے بہت ہی خوبصورت بنا دیا پھر صبح وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اس سے بولا جہاں پناہ مجھ سے پہلے صوداغروں نے آپ کو بہت خوبصورت اور حیرت انگیز چیزیں پیش کی ہوگی لیکن جو چیز میں آپ کے لیے لائے ہوں اس کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں بادشاہ صوداغر کی بات سے بڑا خوش ہوا اس نے جھٹ سے کہا صوداغر اپنی انوکھی چیز ہمارے سامنے پیش کرو اگر یہ واقعی انوکھی ہوئی تو ہم تمہیں موہ مانگائی نام دیں گے اور اگر تم کہو گے تو ہم تمہیں اپنے شاہی دربار میں جگہ دے دیں گے بادشاہ کی یہ بات سن کر صوداغر کی بانچے کھل گئی اس نے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھیلی میں سے مرگی کا اُبلا ہوا انڈا جس پر اس نے رنگ روگن کر دیا تھا اس کو نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور عدب سے بولا آلم پناہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی ہے دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا مگر آپ کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں میری طرف سے یہ بیش قیمتی موتی قبول کیجئے مجھے امید ہے کہ شہزادی صاحبہ موتی کو بہت پسند کریں گے بادشاہ نے رنگین انڈے کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ اس نے اس سے پہلے واقعی ایسا موتی کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے سوداغر سے کہا یہ ہیرہ سچ مچ مجھے بے حسین لگا ہم نے پہلے کبھی ایسا رہا نہیں دیکھا اس کا ہم تمہیں موہ مانگائی نام دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ شہزادی کا کو دکھائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کو یہ ہیرہ پسند نہ آئے ویسے اس کے ساتھ والا ہیرہ بھی موجود ہوتا تو مزہ آ جاتا یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک کنیز کے ہاتھ سوداغر کا پیش کیا ہوا انڈا شہزادی کے پاس بھیج دیا شہزادی اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی اس نے کنیز سے موٹی لے کر دیکھی تو فوراں سمجھ گئی یہ تو مرگی کا انڈا ہے جس پر رنگ روگن کیا ہوا تھا شہزادی نے سوداغر کی مکاری بھاپ لی مگر اس نے اس کا اظہار نہیں کیا اصل میں وہ سوداغر کو اس کی دھوکے بازی پر سزا دینا چاہتی تھی چنانچہ اس نے کنیز کے ہاتھوں بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ہیرہ مجھے پسند آ گیا ہے لیکن سوداغر کو حکم دیجئے کہ ایسا ہی ایک اور ہیرہ لائے تاکہ میں دونوں موٹیوں کو کانوں میں پہن سکوں اگر سوداغر دوسرا ہیرہ لانے سے انکار کرے تو اس کا سر کلم کر دیجئے کنیز نے یہ پیغام بادشاہ کو دیا تو بادشاہ نے سوداغر سے کہا بھائی سوداغر ہماری بیٹی کو تمہارا ہیرہ پسند آ گیا ہے مگر اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ اس ہیرے کی قیمت سوداغر کو تب ہی ادا کی جائے جب وہ ایسا ہی ایک اور ہیرہ لائے اور اگر وہ دوسرا ہیرہ نہیں لائے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے سوداغر نے بادشاہ کی زبان سے شہزادی کی شرط سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اس نے سوچا کہ اب کیا کروں مرگی کا ایک اور انڈا اوبال کر لاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسا رنگ روگن نہ کر سکوں جیسا پہلے انڈے پر کیا تھا بہرحال موت کے ڈر سے اس نے بادشاہ سے کہا حضور جیسا شہزادی صاحبہ کا حکم میں دوسرا ہیرہ لے آؤں گا پر اس کے لئے مجھے ایک ماہ کی محلت اور ساتھ ہی ایک لاکھ سوڑن مدرائیں بھی چاہیے تاکہ میں ان لوگوں کو رشوت دے سکوں جن کے قبضے میں اس قسم کے ہیرے ہیں کیونکہ بادشاہ سیدھا سادھا انسان تھا سوداغر اس ملک سے غائب ہو گیا اس نے مرگی کے ایک انڈے کی ایک لاکھ اشرفیاں وصول کر لی تھی پھر اب اسے وہاں ٹھہرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی سوداغر بادشاہ کے ملک سے جیسے ہی نکلا ایک دور دراز کے ملک میں جا چھپا وہاں اس نے ایک لاکھ اشرفیوں کی مدد سے ایک آلیشان محل خریدا اور ٹھاٹ سے رہنے لگا اس سوداغر کا نام قاسم تھا جب وہ بھاگ گیا تو شہزادی نے اپنے باپ بادشاہ سے کہا ابباجان آپ نے اس دھوکے باز کو ایک لاکھ سورن مدرائیں کیوں دے دی وہ تو آپ کو ایک مرگی کا انڈا بیچ گیا اور اب کبھی نہیں واپس آئے گا بادشاہ نے بیٹی کی زبان سے جب یہ سب سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اس نے غصے سے کہا وہ مکار تو کہتا تھا کہ یہ ہیرہ ہے اسی لیے میں نے اسے ایک لاکھ مدرائیں دے دی کہ وہ ایسا ہی ایک اور ہیرہ لائے بیٹی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ سوداغر شیطان کا بچہ ہے اور ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا جواب میں شہزادی بولی اب باجان مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی میں اسے ایک لاکھ شرفیاں دے دیں گے میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ کو اسے کچھ دینا ہوگا تو مجھ سے ضرور مشورہ کریں گے اس سے پہلے بھی تو ہر سوداغر کو آپ اینام مجھ سے پوچھ کر دیتے تھے تب بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی سے مشورہ نہ کر کے غلطی کی تھی بہرحال اب کیونکہ غلطی ہو چکی تھی اس لئے بادشاہ نے غرج کر کہا ہم اس مکار سوداغر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر وہ زمین کے اندر بھی گھس جائے تو اسے ڈھونڈ نکالیں گے جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ دینے والے کو میں کبھی معاف نہیں کرتا شہزادی نے اپنے باپ کا فیصلہ سنی تو بولی اب باجان آپ اس مکار سوداغر کو کیسے گرفتار کریں گے لازمی بات یہ ہے کہ وہ کسی اور ملک میں جا چھپا ہوگا اور پتہ نہیں وہ کون سا مولک ہوگا ہو سکتا ہے وہ جس ملک میں ہو وہاں کا بادشاہ آپ کا دشمن ہو اور وہ اس سوداغر کو آپ کے حوالے نہ کرے بادشاہ کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا پھر بادشاہ نے شہزادی سے کہا تمہاری بات تو ٹھیک ہے بیٹی پھر کیا کیا جائے جواب میں شہزادی بولی آپ فکر نہ کریں اب باجان سزا تو اس شیطان کو میں دوں گی اور اسے ایسی سزا دوں گی کہ ساری دنیا یاد رکھے گی یہ کہہ کر شہزادی نے مردانہ لباس پہنا اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس مکار سوداغر کی تلاش میں نکل پڑی شہزادی نے ایک ملک دیکھا دوسرا ملک دیکھا تیسرا اور چوتھا دیکھا اور اس طرح وہاں کئی ملکوں کے خاک چھانتی اسی ملک میں جا پہنچی جس میں وہاں سوداغر رہتا تھا وہاں کے لوگوں سے پوچھنے پر جلد ہی اس کا پتا حاصل کر لیا اور اسے پتا چلا کہ یہاں ایک نیا نیا دولت مند شخص آیا ہے جس نے بہت عالی شان محل تعمیر کرایا ہے اور اس کا نام قاسم ہے شہزادی کو یہ شک ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شیطان سوداغر ہے لہٰذا وہ سوداغر کے محل پہنچ گئی اور دربان سے بولی میں دور کے ایک ملک سے آیا ہوں اور میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتا ہوں مجھے بہت ضروری کام ہے دربان نے پوچھا نوجوان تمہارا نام کیا ہے سوداغر صاحب سے تمہیں کیا کام ہے شہزادی جو لڑکا بنی ہوئی تھی بولی میرا نام سمیر ہے اور مجھے سوداغر سے یہ کام ہے کہ میں ان کے پاس نوکری کرنا چاہتا ہوں دربان کو شہزادی کے معصوم چہرے پر ترس آ گیا اس نے شہزادی کو دروازے پر کھڑا کیا اور اندر سوداغر کو بتانے چلا گیا سوداغر اس وقت اشرفیاں گن رہا تھا اس نے دربان سے کہا مجھے نوکر ووکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے ہی نوکر اتنے زیادہ ہے کہ میری اچھی خاصی رقم ان کی تنخواہ میں خرچ ہو جاتی ہے اس نوجوان سے کہو بھاگ جاؤ یہاں سے جواب میں دربان بولا حضور مجھے تو وہ کوئی بہت مصیبت میں زیادہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ عمر بھی اس کی زیادہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین اس دنیا میں نہ ہو اور مجبوراً اسے نوکری کرنا پڑ رہا ہو لہٰذا آپ اسے نوکری پر رکھ لیجئے سوداغر دربان کی بات سن کر متاثر ہو گیا اور اس نے اسے کہہ دیا اچھا اسے میرے گھوڑوں کی مالش کے لیے ملازم رکھ لو اور اسے بتا دینا کہ ہر مہینے چار اشرفیاں ملیں گی سوداغر یہ کہہ کر دوبارہ سے اشرفیاں گننا شروع کر دیا اور دربان خوشی خوشی محل سے باہر آ گیا باہر آ کر اس نے شہزادی سے کہا لو تمہارا کام بن گیا میرا مالک پہلے تو مانتا ہی نہیں تھا مگر میں نے اسے منع ہی لیا مالک نے تمہیں گھوڑوں کی مالش کرنے کا کام لگایا ہے اور تنخواہ میں ہر مہینے چار اشرفیاں ملیں گی کیونکہ یہ تنخواہ بہت کم ہے مگر من لگا کر کام کرو گے تو سال دو سال بعد ہی تنخواہ بڑھا دیا جائے گا شہزادی کو تو تنخواہ سے کوئی مطلب تھا نہیں وہ تو کسی طرح سوداغر کے قریب پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اسے دھوکھے بازی کی سزا دے سکے لہٰذا اس نے گھوڑوں کی مالش کرنے کی نوکری اختیار کر لی اور سوداغر کے محل کے اندر ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگی سوداغر بڑا شیطان تھا حالانکہ اس نے شہزادی کو اس وقت بلکل نہیں دیکھا تھا جب وہ اس کے باپ بادشاہ کے ہاتھ ابلہ ہوا انڈا بیچ آیا تھا لیکن جب شہزادی کو مردانہ لباس میں دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہ کوئی لڑکا نہیں بلکی لڑکی ہے اور ہو نہ ہو یہ ضرور بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے یہ خیال کر کے وہ منافع موقع کی تلاش میں رہنے لگا جب وہ شہزادی کو اس کی اصل روپ میں دیکھ سکتا اور پھر اسے قتل کر کے محل کے تہخانے میں پھینک دیتا اپنی حرکتوں سے اس نے شہزادی کو بلکل معلوم نہ ہونے دیا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہی تھی کہ شہزادی سوداغر کو سزا دینے کا منصوبہ بنا رہی تھی اور سوداغر شہزادی کا قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا دونوں موقع کی تلاش میں تھے شہزادی گھوڑوں کو مالش کرنے کے بعد سیدھے اپنے کمرے میں آ جاتی تھی اور ساری رات خاموشی سے سرنگ کھوڑتی تھی اس سرنگ کے ذریعے ہی وہ سوداغر کے کمرے تک پہنچنا چاہتی تھی کیونکہ عام حالات میں سوداغر کے کمرے تک پہنچنا بہت مشکل تھا اس سرنگ کو کھوڑتے ہوئے اسے دس دن ہو گئے تھے اور وہ قریب قریب سوداغر کے کمرے تک پہنچ گئی تھی کہ سوداغر کو سرنگ